موسیقی یہی گھٹنا دیکھنے کو ملی رام رحیم کے آندولن میں جس طرح لگاتار سرکاری سمپتی کو فونکا جا رہا تھا لیکن اس وقت سرکار موگ تھی چپ تھی اپنی چپی سادھ رکھی تھی سرکار نے کسی بھی پرکار کے بیان نہیں نکل رہے تھے بھلے ہی پولس والے روک رہے تھے سرکاری سمپتی لگاتار نشٹ ہو رہی تھی جات آندولن میں جس طرح کا نقصان ہوا دیش کی سمپتی کا شاید ہی میں نے اپنے آنکھوں سے کبھی ایسا دیکھا ہو پچھ اس لئے بیٹے سمائے میں بھی بہت نقصان ہوا ہے اس بھارتی سمپتی کا لیکن میں اپنے ہو سو حواس میں جو میں نے سمپتی کا نقصان ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ جاتوں کا آندولن ہی تھا میں یہاں جاتوں کی نندہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ آندولنوں کی بات کر رہا ہوں کہ کس طرح سے بھارت کی سمپتی کو نشٹ کیا گیا تھا لیکن اس دوران کیا سرکار نے اس بات کو سامنے رکھا تھا کیا کہا تھا کہ اس سمپتی کی بھرپائی کون کرے گا بلکل بھی نہیں کہا تھا کیونک کریں گے لیکن اس دوران جب ویروت کر رہے ہیں قانون کا اتر کر بھارت کے ہی لوگ ناغرک بھارت کے ویروت کر رہے ہیں اس دوران بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے یوگی مکمنتری ہوں یا پھر یدیورپہ ہوں یہ سب ہی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نقصان ہو رہا ہے ریلوے سے بھی یہی آدیش آ گیا ہے فرمان کہ یہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کی بھرپائی وہی لوگ کریں گے جو ہنسہ کو انجام دے رہے ہیں بلکل یہی ہونا چاہیے لیکن تب کیوں نہیں ہ ہوا تھا اور اب کیوں ہو رہا ہے اس میں بھی ایک بہت بال برابر انتر ہے اس کو بھی ہمیں آج سمجھنا ہوگا ہائے پتہ ہے کہ ہمارے سارے ویورز کو پتہ ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن اب کیمرے کے سامنے بھی کہنا آوشک ہے بات رکھنا ضروری ہے تاکہ سب کے پاس یہ بات پہنچنی چاہیے یہاں پر اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو پردرشن کرنے اترے ہیں اس میں بہل مسلمان ہے کیوں مسلمان بہل ہے اس کا بھی کارڑ ہے کیونکہ این آر سی کو لے کر جس دھرم وشیس کو مددہ بنایا گیا ہے وہے مسلم سمودائے ہی ہے یادی کسی کے پاس سمپون دستاویج نہیں بھی ملتے ہیں تو اس کو ناغرکتہ مل جائے گی یادی وہے مسلم نہیں ہیں یادی کسی مسلمان پر سمپون دستاویج نہیں ملتے ہیں تو اسے ڈیٹرینسن سینٹر جانا ہوگا لیکن پردہان منطین اندر موڈی نے کہا ہے کوئی بھی ڈیٹرینسن سینٹر یہاں ہے ہی نہیں چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہاں کے ناغرکوں کو رکھنے کے لیے کوئی ڈیٹرینسن سینٹر نہیں بنا ہے لیکن کیا ہوگا اس مسلمان کا جو پختہ دستاویج نہیں دے پائے گا کیا ہوگا اس مسلمان کا جس کے پاس وحد دستاویج نہیں ہوں گے جو آپ کی دسا دسا نردیش آپ نے دیئے ہیں جو سوچی آپ نے بنائی ہے انیس سو اکھتر سے پہلے کا دستاویج ہونے چاہیے یادی نہیں ہوں گے تو وہے کہاں جائے گا ڈیٹرینسن سینٹر تو آپ نے بنوائے ہی نہیں ہیں یا آپ اسپشٹ کر چکے ہیں رام لیلا میدان میں تو پھر اس کا کیا ہوگا تو آپ یہ سمجھئے کہ جتنے بھی میدان پر اس وقت اترے ہوئے ہیں ویروہد میں اس میں نبی پرسینٹ یا اسی پرتیسط لوگ کیول سکھک سمودائے کہیں ہیں اس میں ہندو بھائی بھی پھورا سمرتھن کر رہے ہیں یہی دیش کی خوبصورتی ہے ویبیتاؤں میں ایک تا لیکن ایک ایسا بھی گروپ ہے ایک ایسا بھی ساموہ ہے جو سرکار کے ساتھ چل رہا ہے حالانکہ وہ سرکار کے ساتھ نہیں ہیں وہ ہندو تکی ویچار دھارہ کو فالو کرتا ہے اسی کے سمرتھن میں ہوتا ہے یادی آج بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہندو تکی بات کرتی ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے یادی آج بھارتی انتہ پارٹی سیکولر ہو جاتی ہے کانگریس ہندوٹوں کی وچار دھارہ کو بڑھاوا دیتی ہے تو یہی سمرتھک اس کے پاس چلے جائیں گے یہ بھارت کا ست ہے اس لئے بھارتی انتہ پارٹی کے سمرتھک نہیں ہے ہندوٹوں کے سمرتھک ہیں اور وہی اس بل کا سمرتھن کر رہے ہیں اب سرکار نے کیوں ان پر جرمانہ لگایا ہے پنچکلا میں جو تہش نہس کیا گیا رام رحیم تھے جو بابا کہنا غلط ہوگا معاف کیجئے گا رام رحیم بلاتکاری تھے جو رام رحیم تھے اس کے سمرتھک زمین پر اترے آسا رام کے سمرتھک زمین پر اترے جاٹ اندولن میں زمین پر اترے بھاری نقصان ہوا لیکن ان پر اس لئے کوئی کسی پرکار کا معوجہ نہیں لیا گیا کیونکہ ان پر اس لئے دنڈے نہیں لیا گیا کیونکہ وہ سمودائے سے نہیں تھے یدی ان سے جرمانہ لیا جاتا تو سرکار نشانے پر آتی ان کے ووڈ بینک پر گاج گرتی لیکن آج راکتہ سنسودھن قانون کو لے کر کے جو اب ہنسہ ہوئی ہے اور جاج کر کے ان پر جرمانہ لگایا جا رہا ہے وہ سنکھیک سمودائے کے ہیں سیئے طور پر یہ کہیں کہ وہ ہے مسلمان ہیں اس لئے ان پر جرمانہ لگایا جا رہا ہے سرکار کو پتا ہے کہ ہندو سمودائے کے لوگ اس چپیٹ میں آئیں گے ہی نہیں آپ نے دیکھا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ کس طرح ملنے گئے تھے میرٹ میں لوگوں سے لیکن سب سے ملتے ہیں پردرسل میں شامل ہونے والوں سے لیکن جن مسلمانوں کے گھر میں موت ہو گئی ہوتی ہے ان سے ملنے سے منع کر دیتے ہیں اور انہیں وشواز گھاتی اور دیز دروہی کا نام دیتے ہیں اس سمود میں آپ کی کیا رہا ہے آپ کی رائے سب سے زیادہ آوشیک ہے رائے دینا بالکل بھی نہ بھولیں آپ کا لائک بھی آوشیک ہے کاریکرم کو لائک کرنا نہ بھولیں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا نمسکار